جہن دوستو میں سینک جیون چینل میں آپ سبی کا ہار دیکھ آبنندن اور سواگت کرتا ہوں جیسا کہ ابھی ہم سینہ کی بات کرتے ہیں سینہ میں بہت سارے بدلہ ہونے جا رہے ہیں کہتے ہیں نا کہ بدلہ اور پرکرتی کا ایک نیم ہے اسی طرح سینہ میں بہت سارے بدلہ ہو رہے ہیں میں بات کرتا ہوں پرمیچر ریٹائرمنٹ کی جیسا کہ دوستو جو ہمارا ڈھائی پرسنٹ کوٹا تھا اور اس کے انصار دو ہیار بیس تک جن لوگوں نے پرمیچر جانا تھا یا ان کی ڈیٹ ریلیج ہو گئی ان کو ایک بڑا دھکا لگا ہے ان کی پلاننگ کو دھکا لگا ہے کہ جو ابھی ریسیو ہے پوائنٹ فائی پرسنٹ کر دیا گیا ہے اب پوائنٹ فائی کرنے سے کچھ لوگوں نے سال کے انتر تک جانا تھا کچھ دو ہیار اکیس تک جانا تھا ان کی پلاننگ میں پورا ایک بکھراو پیدا ہو گیا ہے جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کی بجے سے ہمارا ریکروٹمنٹ تھا وہ بھی بند رہا جڑ آروں بی آروں میں ریکروٹمنٹ نہیں ہو پایا ریجیمنٹل سینٹر میں بھی بھرتی نہیں ہو پایا اس طرح سے ہماری ٹریننگ بھی بند رہی یعنی فوج کے اندر آئے دن ڈیفیچنسی کریٹ ہوتی رہی پرمیچر ریٹائرمنٹ تو بند تھا بٹ کلر سروس والے اس اپنے سمائے پہ جاتے رہے لگاتار اینٹ میں مین پاور کی پرولمز رہیں تو یہ آرمی ہڈکوٹن نے ایک ایسا ڈیسین لیا کہ اس کی بھرپائی کرنے کیلئے انہوں نے دیکھا کہ آگے آنے والے دو سال میں اس کو کس طرح کور کیا جائے تو انہوں نے دھائی پرسنٹ سے کوٹا ریڈیوز کر کے پوائنٹ فائیو کر دیا گیا اور جو ایک پرسنٹ والی جو پلاننگ ہے جس میں بہت سارے کیسز میں نے بتایا ڈومیسٹک ہیں ڈیسیپلین کیس ہیں یا میڈیکل کیٹگری والے لوگ ہیں وہ تو جائی رہے ہیں ابھی میں نے یہ ویڈیو بنانے کا من اس لیے کیا کہ میرے پاس بہت سارے کالس آ رہے ہیں سر میرا پوائنٹ فائی پرسنٹ سے مجھے کیا ہے مجھے جانا ہے کسی طرح فوج چھوڑنا ہے سر میرا ڈیٹ آ گیا تھا آگے ڈیفرڈ ہوا ہے کے نہیں ہوا ہے تو دوستو میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ یہ پوائنٹ فائی پرسنٹ والا جو لیٹر ہے ہر ایک آمز ہر ایک کور کے اندر ان کے جو ڈیریکٹر جنرل وہاں سے ریلیج ہو چکا ہے ڈی جی اوفیس سے کہ بھئی یہ پانچ پوائی پرسنٹ کی پولسی آپ نے ایمپلیمنٹ کرنی ہے ریکارڈ کو یہ دسان اردیس مل چکے ہیں ابھی یہ جو دسان اردیس ہیں آپ کی انوٹوں تک پہنچیں گے آپ کی سیو ساپ تک پہنچیں گے اور یہ اس سب چیوں کا ہمیں سمبان کرنا ہی پڑے گا آپ صحیح جروف سے اس کا سمبان کریے سویکار کریے اور اپنی پلاننگ کو تھوڑا سا موڈیفائٹ کریے پیسنس رکھئے ہم سب سمجھتے ہیں ہر ایک کی پر ایک پرولم ہوتی وہ جنین ہوتی ہے اور جب کوئی سینہ کا جوان اپنے من سے من بنا لیتا ہے کہ نہیں میں ابھی فوج چھوڑ نہیں ہے میں نے گھر کی طرف دھیان رکھنا ہے اس کو بڑا مسکل ہو جاتا ہے ایک ڈیرڑ سال فوج میں نکالنا اور وہ آئے جس طرح میرے سے لوگ سوال پوچھ رہے اس کے بارے میں اور جہاں جتنا بڑا میرا میرا ایک 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 ایکسپیرنس ہے دوستو سب سے پہلے کہوں گا اپنے دماغ سے اپنی پرولمز کو لوگوں کے ساتھ سیو صاحب کے ساتھ سیر کریے کچھ گھر میں بھی جو آپ کے فیملی ممبر ہیں ان کے ساتھ سیر کریے اور اس کا جو اڈھوک سالوسن ہے وہ انہوں آپ کو اچھی طرح سے نکال کے دے گی یعنی آپ کو سمجھ پر چھٹی جانے والی پرولم ہے یا آپ کی گھر میں کوئی میڈیکل پرولم ہے یا آپ کا کسی نے آر آر ہسپیٹل یا لمبے کھیں علاج کرانا ہے تو ایسی ببستہ ہیں جو سیو صاحب کے پاور میں ہیں بٹسیو صاحب کے پاور میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ پینسن بھیج دیں یعنی پینسن اسی کوٹے سے جاؤ گے سینورٹی سے جاؤ گے ہاں زیادہ سے زیادہ سیو صاحب آپ کو ایک ڈیو لیٹر بھیج سکتے ہیں وہ آپ کی تسلیح ہو ذکتی ہے لیکن فائنل فائنلی یہ جو رولنگ ہے اسی کا انصاری آپ کو جانا ہوگا تو دوستو میں آپ سے یہ اہجے بڑے بھائی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی پرولم کو آرام سے وہیں پر انٹ سے سولف کرنی کو سیس کریں ستر پرسنٹ آپ کی پرولم سولف ہو جائے گی کیونکہ سب دوسرے کے بارے میں سینہ کے اندر سوچتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں سوچتا ہو پرولم کے ٹائم میں سوچتے ہیں بہت ساری چھوٹی موٹی نگیٹو چیزیں ان سے بچیں اور پوزیٹیبلی آپ اپنی پرولم کو وہیں پر رکھیں اور اور وہاں پر آپ کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا رہی بات اس طرف مت دیکھیں کہ میں ایک پرسنٹ میں گھوش جاؤں میرے ساں بہت سوال کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بھی نقصان ہوگا دوستو آپ ڈسپلن کریٹیریہ میں جاتے ہو تو آپ اپنا نقصان کرو گے اپنی پلٹن کا بھی نقصان کرو گے تو یہ بہت اچھی اچھی بلکل بھی اچھی بات نہیں میں اس سے بلکل سہمت نہیں رہتا میڈیکل پرولمز ہیں تو میڈیکل پرولم میں آپ کو نہیں پتا کہ کس میڈیکل پرولم میں آپ جان بوجھ کے فسنا چاہتے ہو یا کس طرح فسنا چاہتے ہو آپ کا فائدہ کی جگہ نقصان بھی ہو سکتا ہے تو ایسی چیزوں کو ابوائیڈ کریے اور جو بھی جو آدیس ملو ان کا سمان کریے اور اپنے دماغ کو تھوڑا تھنڈا رکھیے اور آپ جرور سے جرور ہو سکتا ہے یہ کوویڈ کی ویکنسی چل دیو جائے تو کچھ اور آپ کو اچھے سمانچار ملیں اور آپ اچھی طریقے سے ریسپیکٹ کے ساتھ عجت کے ساتھ فوج کو بیدا کر سکتے ہیں تھینکی دوستو ایک چھوٹا سا مانٹیویشنل بیڈی آپ کیلئے تھا پلیز زیادہ سے زیادہ اس کو لائک کریں سیئر کریں اور جو پہلی بار مجھے آہ سینک جی جائے ہند جائے بھار بند ماترم